موسیقی 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 مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ لیول توڑے گا تو ڈیفینیٹلی اس کا جو ڈاون ورڈ ڈاگیٹ سے وہ انفوڈ ہو جائیں گے سو ٹیکنکلی آنیسلی سپیکنگ اتنا بہت کچھ سٹرانگ نہیں ہے کاؤنٹر سمپل ریزن ہے آپ دیکھیں مارکٹ میں تھاؤزن پوائنٹ کی ریلی آئی ہے لیکن اس میں اس نے بالکل بھی آؤٹ پر فرمس نہیں دی اگر مارکٹ بھی سوڈرتا ہے تو کاؤنٹر نہیں سوڈرتا تو ایٹسلف انڈیکیٹس کی یہاں پہ کچھ نہ کچھ تو ڈینٹ ڈیفینیٹلی لگا ہوا ہے سو میرا کہنا یہی ہے کہ یہاں پہ اگر آپ کو پول بیک ملے تو ایگزیٹ کریے فریش لانگ بالکلی آورڈ کریے یہاں پہ اگر آپ کے پاس ہے آپ کے پاس بھاو کے آس پاس رہے گا دو تین ٹکا پلاس منس تو اس بیٹر ٹو ایگزیٹ رادہ دن ہولڈنگ دے کاؤنٹر جی تو آپ کے لئے رائے ہی کہ آپ یہاں سے جلسل نکل جائیں بنے رہنے سے زیادہ بھی تر ہی کہ آپ یہاں سے نکل سکتے ہیں کیونکہ 136 کے سطروں پر ہے فرنڈمنٹل سپورٹ نہیں کر رہے اور ویسے بھی شیئر میں جیسا کہ نمبرز آئے ہیں پچھلے دو سے تین باری کے وہ کافی خراب آنکھ لے آتے ہو دکھائی پڑے ہیں اب بات چیت کر لیتے ہیں سندیب سے سندیب کے پاس ایک پہنی سٹاک ہے اور بہت انٹرسٹنگ سٹاک کا سندیب شاید چنکے لائے ہیں سندیب بتائیے آپ کی مسکرات ضرور بتا رہی کافی انٹرسٹنگ سٹاک لے کر رہے ہیں کون در شیئر چننا ہے آپ نے شکر سمیت آج کے لیے جو شیئر چننا گیا ہے وہ ہے سینہ جی بھزکون کا انفیکٹ آپ نے انٹرسٹنگ سٹاک کی بات کر رہی اس کا جو مومنٹ ہے پچھلے ایک سال کا پرفارمنس اگر آپ دیکھیں وہ کافی انٹرسٹنگ رہا ہے یہ پہلے اس کے چارٹ دیکھ لیتے ہیں ایک سال پہلے اگر آپ دیکھیں تو قریب سہما سو روپے کے آس پاس کی پرائزنگ تھیں اور آپ مووو دیکھئے ایک طرفہ مووو اس کا اونٹر میں دیکھنے کو ملا ہے اب اگر آپ پرائز دیکھیں تو قریب 265 روپے کے آس پاس یعنی پچھلے ایک سال میں اگر آپ دیکھیں تو قریب پونے تین گناہ کے آس پاس جو بڑہ ت introductions میں دیکھنے کو ملی ہے لیکن جو فنڈامینٹلز یا preventives ہے وہ اس چیز کو قطعی سپورٹ نہیں کر رہے ہیں پچھلے ایک سال میں اگر آپ دیکھیں یہ تب بڑا رن اپ جرور دیکھنے کو ملا ہے لیکن ایسے 15 میں اگر آپ دیکھیں پانچ لاکھ کے آس پاس کا گھاٹا اس کمپنی نے پوچ کیا تھا مہن سولہ کروڑوں پر کے آس پاس کی اس کمپنی کی بکری رہی ہے جس انڈسٹری میں یہ اپریٹ کرتی ہے جس طرح کے فنانچل سے بتائے جا رہے ہیں وہ اپنے آپ میں درشاہت ہے کی کس طرح کے ویکنیس کمپنی کے فنانچلز میں ہے وہ موٹر کے اگر آپ کھول ایسے داری میں سے دیکھیں تو قریب 23-23 کے آس پاس کی ایسے داری گرہی ہے اور کمپنی نے آج تک اگر آپ دیکھیں کوئی بھی ڈیوڈنٹ کا ٹریک ریکارڈیس کمپنی کا نہیں ہے تو اس لیہا سے دیکھا جائے رن اپ جرور دیکھنے کو ملا ہے لیکن فنڈامنٹل اس میں سپورٹ نہیں کر رہے ہیں تو اس لیہا سے اس شیئر سے اگر آپ دیکھیں فنانچل بیسیس پہ فنڈامنٹل بیسیس پہ دو رہے تو ہی بہتر انتی ہوگی شور سندیپ بٹ ان فاکت پنکج ان فاکت راجیش سینہ جی بس کون جیسے جیسے سندیپ نے یہاں پہ بتایا فنڈامنٹلز تو بلکل دیکھنے رہے ہیں بٹ ان فاکت ایک ایک سٹیڈی رن اپ ایک سٹاک نے دکھایا ہوا ہے ان فاکت آپ کو کیا لگتا ہے کہ 176% کا جو اپر جو مووو جو کمپنی نے دکھایا ہوا ہے in last one year or so is justified اور کتنا ایمپورٹن رہے گا سٹاک سے دور رہنا دیکھیں یہ کلیرلی انڈیکیٹس کہ اگر اتنا strong موو آتا ہے hollow کاؤنٹر ہے volume کم ہی ہے تو دیفنیٹلی ایسے کاؤنٹرز جنرلی اپر سیڈ میں سسٹین نہیں ہوتے اگر یہاں پہ جو پرائیس پیٹن دکھتا ہے وہ بھی دیکھیں اس میں پرائیس پیٹن کی ایسی کچھ بات ہی نہیں ہے کہ اس سے کلیر کٹ رن اس میں کوئی کریکشن نہیں ہے so one way run so اگر one way rally ہے تو one way correction بھی آئے گا میرا کہنا یہی رہے گا اس میں the just is یہاں پہ profit لے لیجیے it's better to avoid such counter higher levels ملتا ہے تو it's the best way to take your profit home جو بھی مل رہا ہے وہ ایک اچھا ہے not bad better to exit the counter جی تو ایسے شیئر سے آپ عام طور پر دور رہیں قریب 172 پرشن نے ریٹن دیا اگر ایک سال کا آکڑا جو آپ کے سامنے ہے 126 روپے چلتا ہوا شیئر 274 آ گیا دھگنا ہو گیا پرائیما فیسٹی تو یہ fancy دیکھتا ہے کہ کسی بھی شیئر کے اندر نویش کیا جا سکتا ہے لیکن اگر on the contrary اس کا چارٹ الٹا ہوتا تو زیادہ دکھ بھی دیتا تو بہتر یہی ہے کہ ایسی کمپنیوں میں نویش نہ کریں جہاں پر فرنڈامنٹل سپورٹیو نہیں ہیں بزاریں بہت سارے شیئر ہیں جہاں پہ اچھا ہے فرنڈامنٹل اس طرح کے موو وہاں پر بھی آتے ہیں تو آپ ان کو زیادہ توجہ دیں وہ آپ کے لئے زیادہ بہتر ہوگا ان میں آپ فوکس کر سکتے ہیں لیکن اس طرح کے شیئروں میں آپ نویش نہ کریں وہی زیادہ بہتر ہے راجش شاہب کرکر میں شاملو آپ کو بہت بہت شکلی ہے کوئی ڈسکلیمار آپ کے طرف سے تینکیو نہیں اس میں سے جو فرنڈ لینڈ کاؤنٹر سے اس میں پوزیشن کلائنٹ کی ہو سکتی ہے پر نیجی طور پہ میرا یہاں پہ کوئی نیوش نہیں ہے